موسیقی 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 نکاروں کے ساتھ پر پر خرروں کے ساتھ میں پریم پاج پیرے ویشاہ سیتا پون آج کا بہت ہی چوبیس نومبر 2018 لوگوں کے لئے خطرناک شابط ہوا آج کئی لوگ سڑک ہارشے کا شکار ہی جس میں سب سے پرثم آج جو ہے ریوسا کے تھانی کسوا تھانا ریوسا کے پرانی بستی نوازی رام گوپال پتر منگری اپنی پتنی کے ساتھ بائیک سے اپنی سفرال جا رہا تھا اہروری تھانا صدر پر گاؤں اچانک سڑک ہارشے میں بیشوہ روڈ پر اکسواہ کے پاس ایک ہورلوڈ ٹیکٹر گناہ ہورلوڈ ٹیکٹر جو جوڑ دار ٹھوکرمان دی جس سے کی ایک سوار دونوں تھائے ہوئے دونوں کو کافی دیر تک پڑے رہے اور حد تو ایک بات اور ہو گئی پرتک سے درشیوں دارہ وہاں پہ جو بھر کے آئی جب گھٹنا سر پر جایا گیا کہ جہاں ایک طرف ہمارے جلے کے مکھیا ایس پی پروہکر چودری جی سراہنی پولیس کا ہر ورک سراہنی کار سراہنی کے اس میں جو ہے نصیحت دے رکھا ہے اور کئی پوسٹیں سوسل میڈیا کے ماد ہم سے دیکھنے کو بھی ملتی ہیں کہ آج یہ کام پولیس کا سراہنی رہا انہوں نے مانوطہ دکھائی لیکن آج جو اوبر کے آیا پولیس کا ایک اکسواہ کے بعد جب رانگوپال جی کا دنپت دونوں خائل ہوئے اور لوڈ گنے سے ٹیکٹرٹ سے تو وہاں پہ وہ گھنٹوں کراہتے رہے ادھر سے پرتک درشیوں نے آسانی کھڑنا سر کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں سے ایک خانہ تھانگاؤں کی اٹھارہ وانتیس گاڑی نکل رہی تھی جو وہاں پرتک درشیوں نے بتایا گیا کہ اس نے بھیڑ کو دے کر کے روکا اس کے بعد اس نے لوگوں نے کہا پرتک درشیوں نے کہ ان کو وہاں پر اکر دیجئے لیکن اس نے کہا دیکھا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ ہمارے چھٹر کا معاملہ نہیں ہے اور وہ اتنا بات کہتے ہوئے وہ درد سے کراہتے رہے اور وہ اپنا جو ہے جکمیوں کے پاس سے گاڑی گزرتی چلی گئی کئی گھنٹوں تک کراہتے رہے دمپتی دونوں رام گوپالو اور سنیتا ان کی پتنی اس کے بعد کافی دیر بعد ریو سا آنے کے پی آن بی پی یا آر بی ہنڈر گاڑی کے برندر کانشٹیبل سوچنا پر تتکال پہنچے اپنے ہوم گارڈ ہمراہی بل کے شاتھ اس کے بعد وہاں گراملوں کی مدد سے وہ دونوں دمپتیوں کو ٹھلیا سے لاد کر کے اس کے بعد ریو سا سی ایس چی پہنچایا گیا جہاں پہ ان کا پراتھمی کو بچار کیا وہاں کرنے کے بعد رام گوپال کی دینی حالت ان کا پیر کئی جگہ سے فیکچر ہو گیا تھا اس وجہ سے ان کو ریفر کر دیا گیا اور پتنی کو بھی دمپتی چوٹے تھی سنیتا کو ان کو بھی ریفر کر دیا جگیا جب وہیں ڈیکٹر انوپانڈے سے ریو سا سیچی میں پتنے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ دونوں کی حالت ناجک ہے اور پر گمبیر چوٹے آئی ہیں وہ یہاں ایراج ان کا شمبھو نہیں اس وجہ سے ان کو ریفر کر دیا گیا ہے اس کے بعد میں ایک تھانا تھان گاؤں کے دوسری گھٹنا تھانا تھان گاؤں کے جو ہے ایک اوری پروہ نیواشی اپنی بائک سے سیوتا گئے ہوئے تھے ایک مٹی میں دسگاتر تھا مٹی ہو گئی تھی اس کے بعد اس کا کرمکان تھا اس سے واپس لوٹ رہے تھے ریو سا کے قریب میں ایک پک اپ سوار نے ٹھوکر مار دی جس سے کہ وہ ماں بیٹی غائل ہو گئی آپ ویڈیو کے مادہم سے لوگ دیکھ سکتے ہیں لگوا کے ایک معصوم غائل ہوئی ہے اس کی ماں غائل ہوئی جس کو کافی پک اپ موکش سے بھاگ نکلا اور اس کے بعد اس کو کردھوڑا کر کے لوگوں دورہ پکا لیا گیا اس کی جم کر دھنائی ریو سا چورہ پر کی گئی اس کے بعد اس کو پولیش کے حوالے کر دیا گیا پولیش نے پک اپ سہت اور چالک کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور ان دونوں لوگوں کو ارثانی ارثانان گاؤ کے احروری اوری پروانیوازی لوگوں کو ماں بیٹی ماں شون کو خاکن اپچار کے بعد چھٹی دے دی گئی لیکن اس کی ماں کو ریفر کیا گیا ڈاکٹر انو پانڈے نے بتایا جو بعد میں بات ہوئی اس کے علاوہ میں ابھی ایک تھانہ تھانگاؤں میں گھٹنا گھٹی جو تھانہ تھانگاؤں کے گرام گمہینیوازی امریش امریش کماتیواری پتر ہریہ پرشاد دلیہ چورہہ پر کھڑے تھے اور کھڑے ہونے کے بعد اچانک ریو سا کے اصو پوٹے دار پتر پہلاد اپنے پتر سنجیو کے شاتھ آج صبح سرابستی گئے ہوئے تھے گیا بہت کے درسنار اور وہاں سے درسنار کر کے لوٹ رہے تھے شام کے ٹائم اچانک امریش کماتیواری گمہینیوازی ہیں وہ چورہہ پر ڈلیہ چورہہ پر کھڑے تھے اور انتریت ہو کر کے ان سے ٹکرا گئے ٹکرا گئی اس کوٹی اصو پوٹے دار کی جس سے کی امریش تیواری کو کم بھی چھوٹے آئی ہیں ان کو ریوشہ سیسچی لائے گیا جہاں پہ ان کا پر ٹوٹنے ہونے کی ڈاکٹر نوک پنڈے نے پوشٹی کی اور ان کو ریفر کر دیا گیا اس کے قریب گھنٹوں بہت آسوک کمار کوٹے دار اور اپنے پتر سنجیو کے ساتھ ریوشہ سیسچی لائے گیا جہاں پہ ریوشہ سیسچی سے ان کو ان کے ہمسار پرزنوں کے مطابق ان کو بتایا ریفر کروا لیا گیا ریفر کر دیا گیا ڈاکٹر نوک پنڈے نے بتایا اور جو اب تک گھٹنائے گھٹی وہ بینہ ہیلمٹ نہیں لگائے تھے جو ہے اور سبھی کا کئی لوگوں کو ریفر کیا گیا آج کا دن جو ہے بہت ہی لوگوں کے لیے خطرناک شابط ہوا لیکن سب سے بڑی لوگوں کی جبانی کا چلچہ کا بشہ بنی کی جہاں پر ایک طرف جلے کے بہاگی مکھیا پولیس کی سراہنا کرتے ہوں نشیحت دیتے ہیں لیکن وہیں جو آستانی کسوار ریوسا کے رام گوپال اپنے دمپت کے ساب جا رہے تھے سدرپور خانہ سسوار آہروری اس کے بعد وہ پڑے کراہتے رہے اکسوہ کے نکٹ بیشوہ روڈ پر اور ہنڈیٹ گاڑی تھانگاہوں کی اٹھارہ پیان ونتیس لوگوں کے بتانے کے امسار وہ رکی اور جھاگتے ہوئے اپنی پلہ جھاگتے ہوئے کہ ہماری شیط کا ماملہ نہیں ہے وہ موقع سے جھکمیوں کے پاس سے چلی گئی لیکن ریوشا ہنڈیٹ ریوشا تھانے ہنڈیٹ گاڑی آرچ برین کو مان مان آتا دکھائی اور تکار سوچنا پر پہنچ کر کے اس کے بعد وہاں سے دونوں جھکمیوں کو پڑے کراہ رہے گرام گپال اور روکی پتنی سنیتا کو ریوشا سیچی بھتی کیا گیا چھوٹی بڑی پرپل خبروں کے شاید میں پریم باج بی اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ سبھی لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پرپل چھوٹی بڑی خبروں سے روبرو ہونے کے لیے ہلو ہاں بیٹیا باپا پہنچا تو مال بیٹیا چینل کیسے چون لگی ہنگے یہ ایکشیڈنٹ ہو کیسے ہو پی کپولا پی شاہ پی کپولا پی کپولا ان کا کیا نام ہاں سیلم سیلم دیبی پتی کیا نام بابورم بابورم کہاں رہتے ہیں بابورم بابورم یہ کہاں پڑتا ہے پوست تھانا اچھا تھانا کون تھانا آپ کھاں گئے تھے سوتا گئی تھی کھا سے بائک سے یہ کھاں پر کس روڑ پہ ہوا ہے تمور روڑ پہ کھاں پہ روشا کے قریب مہا آپ جا رہے تھے گھر جا رہے تھے آپ کیا کیا نام یہ بائک پہ کئی لوگ سوار تھے دو لوگ ان کے ساتھ میں اور کون تھا ان کے ساتھ کھاں بائک پہ چلا رہا کیا نام تھا ان کے پتی کیا نام بابو رہا بابو رہا بابو پکاپ کی ٹھوکر سے بچے یہ ان کا بچہ ہے ہاں 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 لڑکی اور اممہ گھائل بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دو ساتھانا چھت کے انتر گھٹنا گھٹی ہے یہ محصوم گھائل ہوا ہے اور یہ اممہ بیٹا بائک پہ سوار سے تین لوگ اور سوٹا گئے گئے تھے واپسی کر کر سمجز رہوشا کے جسٹر میں ٹکپ سوار نے ٹھوکر مار دی اور ٹکپ کو پولیس کی ابری اچھا میں لے دیا گیا ہے بچہ رہوشا شتر بچے جو جکمی ہے بائک پہ تین لوگ شوار تھے کسی کام سے شوٹا گئے ہوئے تھے پھر واپسی کرتے سمجز جو ہے ٹھوشا کر جیسٹ تمبور روڑ کے ایک پکپ شوار تیز گتی میں ٹکر مار دی جسے بائک شوار جکمی ہو گیا پکپ کو پولیس ہمیں لے لیا گیا آ آ آ آ am موسیقا 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 کہ نکل گیا یہ دوسرے لوگوں سے کسی لوگوں سے بات کر رہا تھا کسی آدمی سے بات کر رہا ہوگا پھر پیچھے بڑھ گیا جب پیچھے بڑھا تو ہم سمجھ نہیں پائے کہ یہ آگے جائے گا اور جب آگے بڑھا تو ہم وہاں کٹ کر کے نکالے اور یہ پیچھے بڑھا اور خرچ نے میری گاڑی کے سامنے آگے پھر آپ بھی گر گئے ہیں ہم دونوں لوگ گر گئے ہیں ہم تو ہر میں لگایا تھے میرے سینے میں چھوٹائیں گھٹنوں میں چھوٹائیں ہاتھ میں چھوٹائیں اس کے بعد وہاں سے آیا کہ سے یہاں تک اب اس کے بعد میں تو ہم چلا ہی رہے تھے سمجھے گاڑی میری ٹوٹ گئی ہے پوری جیسے تویسے ہم وہاں سے اٹھائے گئے پھر آئے ہیں سامنے ہیں اس کو بٹھائے یہاں تک آئے گئے اس کو جانتے ہیں جسے آپ کی ٹکر ہوئے ہیں اس کو تو لوگ بتا رہے تھے کہ وہاں گمائی کیا ہے تیوالی کوئی نام تو ہوں کو بتا نہیں ہے اچھا اچھا کہاں گئے تھے آپ کب گئے تھے آج صبح گئے تھے کس کام سے گئے تھے وہاں بہت گئے تھے اچھا بہت گئے تھے اس کے بعد وہاں پس آ رہے تھے یہ گھٹنا کہاں پہ گھٹی ہے یہ ہے ڈلیا کے بعد گھٹی ہے خاص ڈلیا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ابھی اس کے پہلے گھٹنا گھٹی تھی جو یہ بتایا جا رہا تھا ریسا سہچی میں آیا تھا وہ گمائی گاؤں کا عمرش تیواری ہر پرشاد کا لڑکا تھا جو پہلے بتا رہا تھا کہ وہ ڈلیا چورہ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ ایکسیڈنٹ انہی لوگوں سے ہوا ہے جبکہ مطلب یہ بائک سکوٹی سے سوار تھے اور آج شبہ 24 نومبرہ شبہ 2018 کی شبہ یہ لوگ گئے تھے بہت گیا سراوستی جلا بہرائیچ اس کے ادھر سے وہ یہ لوگ آر ہے تھے اس کے بعد یہ وہ بیکٹی جو ہے روڈ پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا تھا جو عمرش تیواری تھا ان لوگوں کے بتانے کے مطابق جو بتایا جا رہا ہے اس کے بعد اچانک وہ ان کی سکوٹی سے ٹکرا گیا ٹکرانے کے بعد اس کو گمہیر چوٹے آئیں تو اس کو آرم تھان میں تو یہاں لے آیا گیا لیکن چوٹے ان لوگوں کو پتا پتر جو یہ دیکھ رہے ہیں گھائل ہیں ان کے بھی گمہیر چوٹے آئیں ہیں ان کو بھی روڈ پہ کھڑا کیا گیا ہے جبکہ امرش تیواری کو ریفر کیا گیا ہے ڈکٹرانو پندے دورا لکھنو کیونکہ ان کے پیر میں کافی چوٹ آئی ہے وہ دو جگہ سے ٹوٹا بتایا جا رہا ہے اس وجہ ان کو ریفر کیا گیا ہے لیکن وہ سب سے پہلے ان کو آنے کے بعد اب یہ دوسری پچھے کے لوگ ہیں جن سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ ہمارے روشہ کے آشوک کمار کھوٹے دار ہیں پہلاد کے پتر ہیں اور ان کا ساتھ میں لڑکا بھی ہے آپ کا کیا نام ہے سنجیو کمار پتا جی کا نام سری اشوک عمر کیا ہوگی آپ کی ہماری اٹھارہ سے نوچھے اٹھارہ سے نوچھے اور ان کے پتا جی کی عمر آپ کی کیا ہوگی ہماری ہے چالیس یہ آشوک کھوٹے دار جی ہیں اور یہ ان کا پتر ہے ادھر سائیڈ میں پڑا ہے دونوں کو گمھیر چوٹے آئی ہیں اور یہ تھانا تھانگاؤں شیطر میں گھٹنا گھٹی ہے آج چوبیس نومبر دوہزار اٹھارہ کی شبہ اور یہ ایک پیدل جو تھانا تھانگاؤں کے گرام گمائی نیوازی امریش تیواری سے ٹکرائے ہیں اور یہ بہرائی سرابستی گئے ہوئے تھے بہت گیا وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تب یہ گھٹنا گھٹی ہے گھٹنا آج کی ہے دن ڈھلے کی اور ان کو بھی روزار سیسی میں پہنچایا گیا ہے لیکن ابھی ہم بات کریں گے اس کے پہلے کہ ڈکٹر شاہب یہاں موجود ہیں اور ان مریضوں کے بھی کیا حالات ہیں پہلے تو وہ بتا چکے تھے کہ اس کو ریفر کیا گیا ہے اس کا کوئی ٹیٹمنٹ ہے وہ مریض تیواری کو لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا بات ہے اور کیا ان کی حالات ہیں ہمارے ساتھ میں اور ابھی آپ نے اس کے پہلے دیکھا کیونکہ آج سرک حادثے میں کئی گھٹنائیں گھٹی ہیں جو کی لوگ آئل ہوئے اور سبھی کا علاج سبزائی سواسکین میں کیا گیا بھرتک رہا گیا ہے اور اب ہم بات کریں گے ڈکٹر آنو پانڈے سے کی جو یہ ابھی آئے ہیں ان کے حالات کیا ہیں سب تار تو بہت تیج ہو جی لکھی ہے جو ابھی دو لوگ آئے ہیں ان کے ایک دن کئی بیگرے گھنٹا پہلے بوا تھا کچھ جانکاری ہے یہ تو بتا رہی ہے یہ سوٹی سے تھے اچھا اور اس کے پہلے جو آیا تھا وہ کچھ سے تھا جو اس سے پہلے آیا تھے وہ ایک طرف موڈ سائکن تھے ان کا ایکسٹ ہوا تھا پکپ سے اچھا تو ان میں سے دو رو گمیر تھے ایک بچہ تھا ایک مہلا تھی جو انہوں کو لفرکن کر دیا گیا ہے اچھا یہ جو گھائل ابھی آئے ہیں اس کے پہلے ایک اور گھائل آیا تھا جس کا پہلے ٹوٹا تھا تو یہ اس سے ہوا تھا نہیں جس کا جو دو پہلے آیا تھا اور جس کا پہلے ٹوٹا تھا اس کا پہلے دو جگہ ٹوٹا تھا وہ کافی کھون بہا تھا اس کا اور اس کو سیدھے سیدھے ٹراما سنٹر ریفر کیا گیا ہے وہ پت پتری دونوں کہیں جا رہے تھے اپنی شسفرال وہ آستانی کسوار ریوشا کے تھے یہ ان کی بات ہوئی وہ دونوں کو ریفر کیا گیا ہے وہ ان دونوں کو ریفر کیا گیا تھا سنیتا اور رام گپال جو تھے وہ ریفر کیا گیا ان کے دونوں ملو ریفر ہوئے اچھا یہ جو ابھی یہ آپ کے یہاں ریفر سیسی میں پڑے ہیں ایک آسوک کمار ہے اور ان کا ایک پتر ہے ایک آسوک کمار ہے ایک سنجیو کمار ہاں سنجیو کمار یہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں یہ کیسے ہوئے ہیں ان کے بارے ہاں سنجیو کمار نہیں یہ دونوں ان لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ سکونٹی سے تھے اور ایک بارے سے ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا جو یہ سنجیو کمار ہیں ان کے باقی تو ٹھیک ہے لیکن ان کے سر میں ڈرد بہت تیج ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بتایا ہے نہیں ڈرد تو مریض خود بتاتا ہے اچھا اچھا اور جو آسوک کمار ہیں ان کے سینے پہ درد ہیں اچھا 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 آسوک کمار کو ایکسا ایڈوائیس کیا گیا کہ وہ سکتا ہے چھاتے ہیں چھوٹا ہے وہ سنجیو کمار ایمارائی کیا ہے اچھا کہ یہ جانکاری ہے جو اس کے پہلے گمائی گاؤں کا ایکسیڈنٹ لائیا تھا تو کیا انہی کے ساتھ میں ایکسیڈنٹ انہی سے ہوا ہے یہ گمائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا امریش تیواری امریش تیواری جن کا پہ ٹوٹا تھا انہی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اچھا یہ دونوں ایک میں ٹکرائے ہیں ان کی سکوٹی ان سے ٹکرائے ہیں جس میں وہ گھائے لگے تو امریش کو کیا ریفر کیا گیا امریش کا پہ ٹوٹا ہے دو جگہ سے تو ان کو ریفر کیا گیا کہ کبھی ڈکٹر ہمارے آنو پانڈے جی ریو سا سیچی میں رہے انہوں نے آج جو کئی گھٹنائیں سلک خاصے میں گھٹنی ایکسیڈنٹ لائے ان کو ریو سا سیچی میں بھرتی کریا گیا اور ان کا پراتھ میں گوبچار کیا گیا کئی لوگوں کو ریفر کیا گیا لیکن جو ابھی بات اُبھر کے آئی ہے کہ ایکسیڈنٹ کوٹی سے گھائل ہوئے اور وہ ایکسیڈنٹ جو آشو کمار جی ہیں وہ ہمارے ریو سا کے کوٹے دار بھی ہیں اور ان کے دوارہ جو ہے یہ دونوں ہاتھ سے بھی ہیں لیکن جو ان کو بھی سنجیو اور کوٹے دار آشوک کو بھی ریفر کیا گیا ہے یہاں سے انوک کمار پنڈے جی جو ہے جانکاری دی